میں آج آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ لائک شیئر میں آج بلکل بھی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے ماشاللہ ماشاللہ جی کیا بات ہے ویور کہ تیس پلس دودھ جانور کرے گا جتنا سٹیکچر ہے جو اس کے پاس بریڈ ہے جو اس کے پاس نسل ہے انشاءاللہ با فضل خدا تیس لیٹر پلس دودھ جانور کرے گا اور کچھ چیز بریڈ کی بھی ہوتی ہے بھائی نیرا آپ ریڈ کو نہ دیکھا کریں یہ جی ماشاللہ نیچے سے لیوہ چیک کریں تھنوں کی ونڈ چیک کریں جی تھن ایسے ہیں جیسے پیڑی کے پاوے ہوں بچے بھی لے کر پھر رہے ہوں گے نا ٹانگ اٹھانے والا تو بھائی مسئلہ نہیں ہے یہ کونسی دیسی بریڈ ہے یہ کونسا سائی وال کا جانور ہے میرا نمبر دو پہ آگے آ جاتے ہیں جی ماشاللہ ایک ہی جیسی بچڑی ہیں دوستو دو جوڑا بچڑی ہیں نا ایک ہی جیسی یہ جی ماشاللہ دوسری سائٹ کا پرنٹ تھپا چیک کر لے ویور تسلی کے ساتھ انشاءاللہ جی تسلی ہوں گی آپ کو بتایا ہے کہ پوری پوری بریڈ پہ دوستو کوئی کمپرومائز نہیں ہے ایسے جانور روز روز نہیں آتے یہ جانور نصیبوں والوں کی ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ریان بچڑی فارم فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا اپنا میزبان محمد ساکیب خان آج کی جو تاریخ ہے دوستو سولہ نومبر دوزار چوبیس بروز آج ہفتے کا دن ہے جی ماشاللہ ہفتے کا دن ہے جی تین وی آئی پی فالس ٹائمر گبن بچڑیوں کی لاٹ ہے جی آپ دوستو کی خزنانیں لے کر حاضر ہو چکی ہیں جی آپ دوستو کو ویڈیو کے اندر ہی انتاظہ ہو جائے گا آج کیسے جانور ہیں اور کتنے کتنے ہائٹ والے جانور ہیں کس بلائٹ لائن والے جانور ہیں یہ انشاءاللہ جی آج آپ دوستو کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں بتاؤں گا جن دوست بھائیوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں علم ان دوستو بھائیوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ جی تین گبن بچڑیوں کی لاٹ ہے چھے چھے ماہ کی گبن ہے ڈاکٹر پاس ہے ریٹ انشاءاللہ جی بلکل مناسب ہونے والے ہیں جانور کو دیکھ کے ماہ شاءاللہ کا کومنٹ شکسن ضرور کر دینے جی تاکہ اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے دوستو ایسے جانور نہ ہی آپ کو منڈی مہارکیٹ میں ملیں گے کہیں سے بھی نہ ہی آپ کو اس طرح کا جانور کہیں سے علاقے سے بھی ملے گا یہ انشاءاللہ جی میرا دعویٰ ہے اگر کسی فارمر کے پاس چلے جائیں تو اس طرح کا جانور کھڑا ہوگا تو لیکن وہ پہلی بات ہے کہ وہ سیل ہی نہیں کرے گا اگر وہ سیل کرنا چاہے گا تو ان کا ریٹ وہ انتہائی زیادہ کرے گا انتہائی زیادہ کیونکہ ان کے پاس بہت سارا محول ہوتا ہے شیڈ وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے پاس تو بالکل بھائی سادہ سا محول ہے سادے سے محول سے لے کر آئے ہیں تو دوستو سے ریکویسٹ ایک یہ ہے جو دوست بھائی ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار ہیں چینل کو سسکرائب کر دیں جی ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ دوستو تک پہنچتا جائے تین بچھڑی ہیں تینوں کی تین موز سے دو دانت چھے چھے ماہ کی گبن کنفرم ڈاکٹر پاس الٹرا ساؤن کے ساتھ ایک ایک جانور کی دوستو کو پوری تسلیح کرواؤں گا جی انشاءاللہ دوستو جی ماشاءاللہ نمبر چیک کر لیں جی پہلے دوستو پوری لات کر ویو چیک کر لیں جی نیچے سے تھن دوستو کو نظر آ رہے ہوں گے دور سے نظر آ رہے ہوں گے کسی جانور کے ساتھ کوئی ایکسرا تھن نہیں ہوگا آج ایسا سمجھیں کہ آپ باہر سے ایمپورٹ باہر سے جیسے بندہ ایمپورٹ کروائے کے لے کر آتا ہے نا جانور یہ آج بلکل اسی کیٹاگری کے جانور ہیں یہ دیکھیں نا آپ کو پٹھے پوڑے بتا رہے ہوں گے جانوروں کے چاروں اڈی ہیں بلکل سٹریٹ یہ ہوتی ہے دوستو بلڈ لائن ماشاءاللہ جی تسلی کے ساتھ چیک کر لیں جی پوری لات چیک کر لیں تین بچھلیوں کی لات ہے زیادہ لات نہیں ہے ریٹ انشاءاللہ مناسب ہونے والا ہے جی تو چلتے ہیں دوستو تفصیلی ویڈیو کی جانے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیں لائک شیئر میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے دوستو میں آج آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ لائک شیئر میں آج بلکل بھی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو ان کا ہرٹ کا اندازہ نہیں نہ ہو رہا ہم سے رابطہ کریں ویڈس اپ پر آئیں آپ کو بقاعدہ ان کی انچی ٹیپ کے ساتھ پمائش کر کے ویڈیو دی جائے گی ٹھیک ہے آپ کو ان کی الہدہ الہدہ ویڈیو بھی چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ تسلی تو میں ویڈیو کے اندر ہی مکمل کروا دیتا ہوں جی تو چلتے ہیں دوستو تفصیلی ویڈیو کی جانب ایک ایک جانور دوستو کو باہر نکال کے چلا پھر آکے تسلی کے ساتھ چیک کرواتے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے ویور نمبر ایک پہ امپورٹڈ ڈچ فریزین تسلی کے ساتھ چیک کر لے جی دوسری سائٹ پہ آدمی کھڑا لیکن نظر نہیں آرہ میرا بھائی لارڈ کا ریٹ ہوگا اگر کوئی بھائی علیدہ سے ایک جانور لے گا اس جانور کا قیمت زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے یہ میں آپ دوستو کو بتا رہا ہوں جی ماشاءاللہ نمبر ایک پہ ڈچ فریزین تسلی کے ساتھ چیک کر لے جی اچھے ایڈ گارڈ والا جانور ہے چاروں اڈیاں بلکل سٹریٹ پٹھے والا جانور ہے ہیل دی ایکٹیب تندرس جانور ہے یہ جانور انشاءاللہ با فضل خدا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تیس پلس دودھ جانور کرے گا جتنا سٹیکچر ہے جو اس کے پاس بریڈ ہے جو اس کے پاس نسل ہے انشاءاللہ با فضل خدا تیس لیٹر پلس دودھ جانور کرے گا یہ میری سوچل میڈیا پر بات ریکارڈ ہو رہی ہے جو بھائی لے جائے گا انشاءاللہ وہ فائدے میں رہے گا آج جو انشاءاللہ میں نے ان کا ریڈ لگانا ہے بھائی بات ہوتی ہے ساری ریڈ کی چیز بریڈ کی بھی ہوتی ہے بھائی نیرہ آپ ریڈ کو نہ دیکھا کریں تو کچھ بات میرا بھائی بریڈ کی بھی ہوتی ہے صحیح ہے نا نمبر ایک پہ دچ فریزین ماشاءاللہ جی اچھے اڈکارٹ اچھے وزن ویٹ والا جانور ہے دوسری سائٹ پہ آج میں کھڑا ہے لیکن نظر نہیں آرہا بھائی کوئی زوم والی ویڈیو نہیں ہے زوم کرنے والوں پہ ہم لانت بھیجتے ہیں الحمدللہ بھائی جنون کام ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے نمبر ایک پہ موز سے دو دانت صرف سے اوریجنل مونی گول کان چھوٹا فیس چھے ماہ کی ڈاکٹر پاس اگر کوئی بھائی یہ تین بچنیاں کٹھی اٹھاتا ہے موقع پر آئے ہمیں زیادہ خوشی اپنا ڈاکٹر ساتھ میں لے کر آئے اگر آپ موقع پر نہیں آ سکتے انشاءاللہ اگر آپ آن لائن بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ایسے سمجھیں کہ آپ موقع پر آ چکے ہیں انشاءاللہ جیسی چیز میں آپ کو ویڈیو کے اندر دکھا رہا ہوں ویڈیو کے اندر آپ کو انیس نظر آ رہی ہے بھائی جب آپ ان جانوروں کو لائیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ میں انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں اور گرانٹی کے ساتھ کہتا ہوں نمبر ایک پہ جانور یہ ویور نمبر ایک والا جانور چال ڈھال بھی چیک کر لیں ناز نخرا بھی چیک کر لیں جانور کا گلوں کی بھی تسلی کروا ہوں گا دوستوں کو کیا بات ہے ماشاءاللہ جی یہ جی ماشاءاللہ نیچے سے لیوہ چیک کریں تھنوں کی ونڈ چیک کریں تھان ایسے ہیں جیسے پیڑی کے پاوے ہوں بچے بھی لے کر پھر رہے ہوں گے نا ٹانگ اٹھانے والا تو بھائی مسئلہ نہیں ہے یہ کونسی دیسی بریڈ ہے یہ کونسی سی وال کا جانور ہے میرا بھائی نیچے سے لیوہ چیک کریں تسلی کے ساتھ لینے دینا مقدر کی بات ہے بھائی آج بھی آپ دوستوں نے ویڈیو کو لائک اور کومنٹ نہ کیا یقین جانے ہماری محنت دیکھا کریں ٹھیک ہے آپ کا جاتا ہے کچھ نہیں ہماری روصلہ افضائی ہو جاتی ہے دوستوں ماشاءاللہ جی گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بھائی تیس پلس ملک ریکارڈ بنانے والے جانور ہیں اچھے مدر ملکنگ ریکارڈ والے جانور ہیں اور اچھے سمنٹ سے پریگنٹ ہے بھائی گرنٹی شدہ اچھے سمنٹ سے پریگنٹ ہے نمبر ایک والا جانور جی دوستوں کو تسلی کروا دیئے باقی لینا دینا مقدر کی بات ہے آج بے شک آپ کومنٹ چیکسن میں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آج دوستوں کو جانور کیسے کا شوق کروا رہا ہوں اور کس طرح کی یہ بریڈ ہے یہ آج دوستوں نے کومنٹ چیکسن میں ضرور بتانے ہیں نمبر دو پہ آگے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ ایک ہی جیسی بچڑی ہیں دوستوں دو جوڑا بچڑی ہیں ایک ہی جیسی ایک ہی نسل ایک ہی بریڈ ان کی اور ایک ہی کلر پرینٹ تھپے میں ہیں اور ایک ہی ان کا سٹرکچر ہے جانور کا کھڑے ہونے کا سٹائل چیک کر لیں ماشاءاللہ گول کان چھوٹا فیس پتلی چمڑی کا جانور ہے ہائٹ بھی ان کی انشاءاللہ برابر ہوگی دونوں بچڑیوں کی تو سلی کے ساتھ چیک کر لیں بہت ہی ایوی سٹرکچر والے جانور ہے بھائی چھے چھے فوٹ ان کی ہائٹ ہے گرانٹی کے ساتھ کہتا ہوں چھے چھے فوٹ ان کی ہائٹ ہے تو سلی کے ساتھ چیک کر لیں جی ایب نکس کی انشاءاللہ جی آپ کو ٹوٹل گرانٹی میں دوں گا گھر تک کسی جانور میں کوئی ایب نکس نہیں ہوگا ذرا یا بال برابر بھی آپ کو ایب نکس نظر نہیں آئے گا جانور کے اندر فیس کوالٹی چیک کر لیں جی گول کان چھوٹا سا فیس لمبائی پہ بھی فوکس کرنے جی تسلی کر لیں ویور پوری پوری باقی لینا دینا نصیب کی بات ہے ماشاءاللہ جی جانور کی لمبائی پہ فوکس کریں ہڈ کارڈ چیک کر لیں جی ابھی دو دانت ہے مو سے اور چھے مہینے کی کنفرم پریگنٹ ہے جی تسلی کے ساتھ چیک کر لیں ویور یہ جی ماشاءاللہ دوسری سائٹ کا پرینٹھپا چیک کر لیں ویور تسلی کے ساتھ انشاءاللہ جی تسلی ہوں گی آپ کو بتایا ہے کہ پوری پوری نمبر دو پہ جانور یہ بھی ڈچ فریزین میں ہے دوستو تسلی کے ساتھ چیک کر لیں سر سے لے کر پاؤں تک تسلی کیا کریں جانور کی ویڈیو پوری واج کیا کریں آپ سے بار بار ہماری یہی ریکویسٹ اٹھتی ہے کہ پہلی پوری ویڈیو واج کیا کریں بعد میں مجھ سے رابطہ کیا کریں اور جو بھائی لینے والا وہ ہم سے رابطہ کریں جو بھائی چس کا لینا چاہتا ہے ویڈیو کی چس لے کر بھائی ویڈیو کو سکیپ کر دیا کریں جس بھائی نے نہیں جانور لینے ہوتے نا وہ ویڈیو کو واج کر کے ویڈیو کو آگے سکیپ کر دیا کریں نہ اپنا ٹائم ویسٹ کیا کریں نہ ہی ہمارا ٹائم ویسٹ کیا کریں جی ماشاءاللہ دوسرے نمبر پہ جانور چیک کر لیں تسلی کے ساتھ ویور یہ ماشاءاللہ جی جانور کی چال ڈال بھی چیک کر لیں ناز نخرا بھی چیک کر لیں ہیوی سٹیکچر ہیوی بوڈی ویڈ والے جانور ہیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورتی ہے جانور کی بھائی ماشاءاللہ کا کمنٹ شیکسن ضرور کر دینا جتنے بھی میرے ویور دیکھ رہے ہیں نا بھائی ماشاءاللہ کا کمنٹ شیکسن آپ دوستو نے ضرور کرنا ہے جی ماشاءاللہ جی یہ جانور دوستو یہ جانور کے آپ کو ودر بتا رہے ہوں گے کہ یہ جانور کتنے ملک پروڈیکشن دودھ کرنے والا جانور ہے ماشاءاللہ جی یہ ودر چیک کریں نیچے سے ایوانہ لباس چیک کر لیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسی جانور کے ساتھ کوئی ایک ساتھ ہنی ہوگا پوری گرنٹ جانور نمبر تین تسلی کے ساتھ چیک کر لیں اس جانور کی بلکل شورٹ ویڈیو کروں گا کیونکہ یہ جانور میں لائے ہوں فارم سے ٹھیک ہے میرا بھائی یہ جانور بلکل یہ جو تلیارے ہیں بلکل نہیں مانتے صحیح ہے جانور تھوڑا سا یعنی کہ ارجسٹ نہیں کر رہا یہ تلیارہ اس جانور کی بلکل مختصر سے ویڈیو کرنے لگا ہوں چھے ماہ کی گبن ہے مو سے دو دانت ہے گول کان چھوٹا فیس تسلی کے ساتھ چیک کر لیں جی یہ بھی ڈچ فریزین میں دوستو تسلی کے ساتھ چیک کر لیں جانور تینوں ہائٹ میں ہائیو سٹیکچر والے ہیں ایک جانور بھی ان میں نارمل ہائٹ والا بلکل بھی نہیں ہے میرا بھائی گرنٹی شدہ بات ہے جی تسلی کے ساتھ چیک کر لیں بیور چلتے ہیں تینوں بچڑیوں کی طرف آپ کو ریٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں جی ماشاءاللہ جی دوستو ایک ایک جانور کی دوستو کو پوری تسلی کروا دیا جی تینوں بچڑیوں کی اس جانور کے بھی میں دوستو کو تھن دکھاؤں گا انشاءاللہ تاکہ یہ نہ کہیں کہ دوست اس جانور کو کوئی ایو نقص ہے جو ان کے تھن نہیں دکھا رہے بھائی یہ چیک کر لیں جی چار تھن پاور والا تھن ہے جی کسی جانور کے ساتھ کوئی ایک ساتھ تھن نہیں ہوگا انشاءاللہ پوری گرنٹی کے ساتھ ہے جو بھائی آن لائن بھی پرچیز کرتا ہے جو بھائی موقع پر آتا ہے انشاءاللہ بے فکر ہو کہ آپ جانور پرچیز کر سکتے ہیں یہ تین بچڑیوں کی آج کی خوبصورت ترین لات جس بھائی کو سمجھ میں آ جائے فائنل ریٹ ہے یس نو والی بات ہے بھائی جس بھائی جانور نایاب بریڈ ہیں تسلی کے ساتھ چیک کر لیں ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے بریڈ پہ دوستو کوئی کمپرومائز نہیں ہے ایسے جانور روز روز نہیں آتے یہ جانور نصیبوں والوں کی ہوں گے بھائی اس طرح کا جانور میرا بھائی نصیبوں والا بھائی لے کر جائے گا انشاءاللہ نایاب بریڈ اور انتہائی دوستو خوبصورت جانور ہیں اس طرح کا جانور جب تیار ہوگا انشاءاللہ منڈی مارکیٹ میں بھی آپ چلے جائیں گے آپ کو آٹھ دس لاکھ سے کم نہیں ملنے والا اس طرح کا جانور تاکہ جانوروں کی آئٹ کا چیک کر لیں ماشاءاللہ کافی بڑی آئٹ ہے جانوروں کی اور سٹرکچر بھی ماشاءاللہ تسلی کے ساتھ چیک کر لیں بریڈ دوستو مین چیز بریڈ ہے ان کی جو بریڈ ہے بلڈ لائن ہے وہ ایک نمبر ہے بھائی بریڈ دوستو کوئی کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ جانور اچھے ہیں نسلی میاری جانور ہیں ڈیوی فارم والے جانور ہیں دوستو تسلی کے ساتھ چیک کر لیں جی ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ دوستو ملیں گے نیکس وڑک ساتھ پاکستان زندہ باد اللہ نکے بان